تب ہی کبھی انسان کی نیکی بھی اس کے گلے کا عذاب بن جاتی ہے آج کی سٹوری کے کپل کی کونس کی نیکی ان کے گلے کا عذاب بنی اور پھر وہ اس عذاب سے کیسے نکلے جاننے کے لیے ایکسپینیشن کی طرف پڑھتے ہیں مووی کی شروعات 1981 سپین سے ہوتی ہے جہاں ایڈالفو اور لولا کی شادی ہو رہی تھی لولا اس وقت ٹوینز کی ماں بننے والی تھی دونوں اپنی شادی کا دن خوب انجوائی کر رہے تھے پر خوشی کو گرہن تب لگتا ہے جب اچانک لولا کا ڈریس خون سے بھرا نظر آتا ہے ایڈالفو کی تو ٹینٹرن سے حالت بگر جاتی ہے اور وہ فورن لولا کو ہسپٹل لے کر جاتا ہے جہاں انہیں معلوم بڑھتا ہے کہ ان کے بچوں کی موت ہو گئے ہیں اور ساتھی اندرونی چھوٹانے کی وجہ سے اب لولا دوبارہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی یہ ذرن کر لولا اور ایڈالفو دونوں ہی بہت روتے ہیں کیونکہ ان کی ہنستی بستی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی اب کچھ مہینوں کا عصہ گزر جاتا ہے مگر لولا ابھی تک اس قام سے باہر نہیں نکلی تھی اور دپریشن کی دوائی بھی لے رہی تھی جبکہ ایڈالفو اپنی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ لولا واپس سے پہلی جیسی ہو جائے پر اس کی اتنی کوشش کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا ایک دن وہ لولا کو بچے اڈالفو کرنے کا مشورہ دیتا ہے جو لولا پہلے تو انکار کر دیتی ہے مگر پھر بہت سوچنے کے بعد اڈالفو کے ساتھ ایک کانونٹ یا تیم خانے جاتی ہے جہاں کا ماحول دے کے وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ لولا بھی کانونٹ سے ہی ہے اور اب جو وہاں ماحول ہے وہ سے پریشان کر دیتا ہے یہاں سب ابھی تک پرانے خیالوں اور دو طریقے سے زندگی گزار رہے تھے سسٹر انہیں سارے چرچ کی ڈیٹیلز دیتے ہوئے اس پچے سملوانے لے کر جا رہی ہوتی ہے جسے انہوں نے اڈاپٹ کرنا تھا کہ لولا کو چرچ میں سے پیانو بجانے کی آوازیں آتی ہیں جس کی بہت ہی خوبصورت دھن تھی پوچھنے پر سسٹر انہیں ٹونسٹین اور ٹینہ کے بارے میں بتاتی ہے جو دونوں ساتھ سارگے ہیں وہ سب سے آکے ملتے ہیں کہ ادھے بجلی چمکتی ہے اور وہ دونوں لولا کے پاس چلے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ خدا کا کہہ رہی ہے اڈالفو کو وہ بہت عجیب لگتا ہے اور وہ لولا کو وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے کہ ٹین اور ٹینہ اسے اپنے پاس رکھنے کا کہتے ہیں مگر لولا کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں یہ سنگر ٹین بولتا ہے کہ ان سے کوئی پیار نہیں کرتا یہ بات لولا کے دل کو لگ جاتی ہے اور وہ اڈالفو سے انہیں اڈاپٹ کرنے کا کہتی ہے جس پر اڈالفو پہلے تو راضی نہیں ہوتا مگر پھر اپنی پتنے کی خوشی کی خاتے وہ مان جاتا ہے اڈالفو اور لولا ان بچوں کو اڈاپٹ کر کے گھر لے آتے ہیں جہاں ان کا کتا کوکی ٹین اور ٹینہ کو دیکھ کر بہت پھانگتا ہے مگر اڈالفو سے چپ کرواتے ہوئے انہیں گھر کے اندر لے جاتا ہے لولا جب ٹین اور ٹینہ کو اپنے ہونے والے بچوں کے کمرے میں پاتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور انہیں ڈانک دی ہے مگر ٹینہ اور ٹینہ کے سوال کرنے پر کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو لولا ان سے معافی مانگتی ہے اور نیچے والے کمرے میں بھیج دیتی ہے رات کو کھانے کی ٹیبل پر ٹین اڈالفو کے لئے جیز اس کا کرام لے کر آتا ہے جو اس کی روح کو پاک کر دے گا اور ٹینہ لولا کو ترس بھی دیتی ہے جو اسے ہر بری جیز سے رکشہ کرے گی اس کے بعد وہ انہیں پہلے خدا کو تھانکیو بولنے کا کہتے ہیں جو اڈالفو بولتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اگلے دن ٹینہ اور ٹینہ کو ناشتہ دیتے وقت وہ لوگ بہت باتنگ کرتے ہیں اور اسی میں ٹینہ کہتا ہے کہ اس نے خدا کو تیکھنا ہے اور ٹینہ لولا کو کہتا ہے کہ وہ شانتی سے اپنی کرسی میں بیٹھی رہے اور ٹینہ کے جہرے پر شاپ بچ رہا کر اس کا سانس روکتی ہے لولا اٹھ کر اسے بچانے لگتی ہے مگر ٹینہ اسے وہیں رہنے کو کہہ کر ٹینہ کے موز سے شاپ پر ہٹا دیتی ہے ٹینہ کہتا ہے کہ اس نے خدا سے پراتھنا کی ہے کہ جلدی لولا کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے پر کیچپ پھینکر بہت انجوائی کرتے ہیں ٹینہ اور ٹینہ کو سکول میں ایڈمیشن دلوایا جاتا ہے جہاں ان کا کلاس ویلو پیڈرو نے ڈریکولا بلا کر تنگ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ عام انسانوں میں فٹ نہیں ہوتے جب ٹینہ لولا کو یہ سب بتاتا ہے تو وہ ان دونوں کو اپنی ایک نکلی ٹانگ دکھا کر کہتی ہے کہ وہ بھی سب سے مختلف ہیں اور عام لوگوں میں فٹ نہیں ہوتی لولا انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ایک کیمپ فائر میں اپنے مام اور ڈاٹ کو کھول دیا تھا اور اسی آگ میں اس کے ایک ٹانگ بھی چلی گئی اس کے بعد وہ بھی ان دونوں کی طرح ایک آنوینٹ میں پلی بڑی ہے رات کو لولا اپنے پورے گھر میں کروس دیکھر اڈالفو سے سوال کرتی ہے جو کہتا ہے کہ اسے لگاتا شاید لولا نہیں کیا ہے مگر یہ سب بچوں کا کام ہے لولا کو بہت گستاتا ہے کیونکہ وہ اور اڈالفو دونوں ہی خدا میں نہیں مانتے ہوتے مگر اڈالفو سے کہتا ہے کہ وہ بچے ہیں تو بات کو جانے دو لولا اس کے بعد بچوں کے بیٹروم میں جاتی ہے جو لولا کو اپنے ساتھ کھیلنے کا کہتے ہیں پہلے تو وہ آرام سے پیلو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں مگر پھر وہ لائٹس آف کر کے لولا کے چہرے پر شاو پر جڑھا کر اس کا سانس رکھتے ہیں جو اڈالفو وہاں آ کر دیکھ لیتا ہے اور لولا کو ان سے چھڑواتا ہے لولا اپنے روم میں کوکی کے ساتھ خبرائے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی نیند کی دوائی ڈال رہی ہوتی ہے جو ٹین اور ٹینہ دیکھتے ہیں اور اڈالفو کے سمجھانے پر وہ آ کر لولا سے معافی مانگتے ہیں مگر ان کو دیکھے کوکی پھر پھانکنے لگتا ہے اور لولا کے ہاتھ پر کاٹ کر وہاں سے باہر بھاگ جاتا ہے لولا ان بچوں کو معاف کر دیتی ہے اکھلے دن سکول میں جھولا لیتے وقت پھر سے پیٹرو اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں بلی کرتا ہے جس سے وہ دونوں بہت در جاتے ہیں کر واپس آ کر وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں لولا اور اڈالفو آ جاتے ہیں اور چھپکے سے پیٹرو میں جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر تینہ اور ٹینہ کو معلوم پر جاتا ہے تینہ نے اپنے ساتھ ہائر مووی دیکھنے کا کہتا ہے کیونکہ اسے دیکھتے ہوئے بہت در لگتا ہے مگر وہ بہانہ کرتے ہوئے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد تینہ اور ٹینہ لائٹس آف کرتے ہیں اور ٹینہ لولا اور اڈالفو کے پیٹرو میں جاتی ہیں اور چیزے سے معافی مانگتے ہوئے لولا کی نیند کی دوائی اٹھا لیتی ہے وہ لوگ اسے کوکی کے کھانے میں ملا کر ماسک پہنے کوکی کو وہ کھانا کھلاتے ہیں پھر وہ دونوں اپنے سامان سے ایک پر آسا چاکو اٹھاتے ہیں اور صوفر کے پیچھے کچھ بائبل سے پڑھتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں پھر تینہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوتے ہیں اب وہ بائبل سے دوبارہ زندہ ہونے کا مندر پڑتی ہے مگر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ لولا اور اڈالفو کو نیند سے اٹھاتے ہیں وہ ان بچوں کے کپے خون سے بھری دے کر ڈر جاتے ہیں اور وہ انہیں لاؤنج میں لے کر جاتے ہیں جہاں ٹین اور ٹینہ کہتے ہیں کہ کوکی اب دوبارہ زندہ نہیں ہو رہا لولا کوکی کو دیکھ کے بہت روتی ہے اور اس کے ساتھ جا کر لیٹ جاتی ہے جبکہ بچے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب بائبل کے مطابق کیا ہے اب کیوں نہیں کچھ ہو رہا جس پر اڈالفو کہتا ہے کہ کوکی مر گیا ہے اور اب زندہ نہیں ہوگا جو سن کر ٹین اور ٹینہ اڈالفو کے گلے لگ کر بہت روتی ہے کوکی کو دفنانے کے بعد اڈالفو لولا کو سمجھاتا ہے کہ وہ بچی ہے جو بائبل پر اند وشواس کرتے ہیں اور انہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا ایک ماہ ہی بتا سکے گی لولا رات کو ان کے کمرے میں جاتی ہے جہاں دن نیچے گر جاتا ہے لولا اس کے گھٹنوں پر مرہم بٹی کرتی ہے کیونکہ گھنٹ و کوکی کی قبر پر گھٹنوں بھر بیٹھے ہم کے گھٹنے زکمی ہو چکے ہوتے ہیں وہ دونوں کوکی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں لولا انہیں سمجھاتی ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اب واپس نہیں آسکتا اس لئے بہتر ہوگا کہ وہ اسے بھول جائے کچھ دن ہستے کھیلتے گزرتے ہیں اور کرسمس آ جاتی ہے جہاں ایڈالفورٹین اور دینہ کے لئے گفت لاتا ہے دینہ کیچن میں لولا کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کے بعد باہر ایڈالفورٹین کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگ جاتی ہے لولا جب کیچن سے باہر نکلتی ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گہ جاتی ہے ڈاکٹر کو چیک کرانے پر وہ انہیں خوش خبری دیتی ہے کہ لولا اب پھر سے ماں بننے والی ہے جس سن کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں گھر جا کر دینہ اور دینہ لولا کی ایٹرٹینمنٹ کے لئے پلی کرتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد دینہ اور دینہ کہتے ہیں کہ لولا بلکو پر جنمیری کی طرح ہے اور ان کا چھوڑا بھائی جیز اس کی طرح ایک ساکرفائس ہے اور کچھ نہیں جس پر لولا حران ہو جاتی ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اب کچھ ماہینے گزر جاتے ہیں اور لولا کے دلوی کے دن قریب آنے لگ جاتے ہیں ایک دن دینہ اور دینہ کے سکول میں جیز اس کی ڈیتھ انیورسری منائی جاتی ہے جہاں پیڈرو پیسے دینہ اور دینہ کو تنگ کرتا ہے اور جیز اس کو گالی دے کر چاہتا ہے جس ان کا دن کہتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے سکول چرچ میں لولا بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور اسے بچے نہیں ملتے وہیں پیڈرو کی مام بھی پیڈرو کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں دینہ آ جاتے ہیں اس سب کے بعد پیڈرو انتہائی زخمی حادت میں چرچ میں آ کر بے ہوش ہو جاتا ہے جس کو ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے لولا کو ٹینورٹینہ پر شک ہوتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ یہی لڑکا ہے جو انہیں بلی کرتا تھا مگر ٹینورٹینہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے اگلے دن لولا کو پیڈرو کی مام کا فون آتا ہے جو اسے پیڈرو کا کومہ میں ہونے کا بتاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے شک ہے کہ یہ کم ٹینورٹینہ نے کیا ہے جسے انکر لولا پریشان ہو جاتی ہے وہ اگلے دن کونوٹ آفنیت جاتی ہے اور وہاں جا کر ہیڈ سسٹر سے ٹینورٹینہ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر سسٹر لولا کو فضول پر کسی پر شک کرنے کو گناہ کہتی ہے اور لولا کو جیز اس پر یقین رکھنے کا کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو لولا ان کے روم سے بائبل اٹھاتی ہے جس میں اسے کوکی کو مارنے کی ڈروئنگ ملتی ہے اور پیڈرو کو مارنے کی بھی وہ یہ ڈروئنگز لے کر نیچے آ جاتی ہے جو ٹینورٹینہ دیکھ لیتی ہے لولا یہ ڈروئنگز اڈولفو کو دکھاتی ہے جس سے کہتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ پیڈرو پتھل سے ٹکرانے کی وجہ سے نیچے گراتا اور یہ ڈروئنگز تو ایسا کچھ بھی نہیں بتا رہی اس سے وہ سوچنا بند گئتے مگر لولا ساری رات پریشانی میں گزارتی ہے اکلے دن لولا ٹینورٹینہ کی بائبل اور باقی مزہ بیچیز ان کو ایک صندوق میں بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جب بڑے ہوں گے سے تب ہی کھولیں گے اس کے بعد لولا ٹینورٹینہ اور اڈولفو کچھن میں کھیلتے ہیں جہاں وہ جا کرنے دیکھتی ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد گرنے لگ گئے ہیں جس پر مجبوراً اسے اپنے بال کاتنے پڑتے ہیں اور وہ اڈولفو اس سے کہتی ہے کہ یہ سب بچوں کا کام ہے کیونکہ وہ اسے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں مگر اڈولفو اس کی نہیں سنتا رات کو لولا کو پیڈرو کے مرنے کی خوابیں ملتی ہے اور اڈولفو کے غلے لگ کر روتی ہے کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ٹینورٹینہ اور اڈولفو اسے سوال کرتے ہیں کہ کیا اب مومی ان کو پسند نہیں کرتی جس پر اڈولفو کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس کا انہیں خیال رکھنا چاہئے تاکہ ان کا بی بی برادر صحیح سے دنیا میں آ سکے لولا جب سوئی ہوئے اٹھتی ہے تو اپنے آپ کو بیت سے بندہ پا کر چیکتی ہے ٹینہ لولا کے لئے دودھ لے کر آتی ہے جس میں وہ کچھ ملاتی ہے اور ٹینوس کی نکلی ٹانگ سے ایک پلے کرتا ہے اس کے بعد وہ زبردرستی لولا کو دودھ پیلانے لگتے ہیں مگر وہ کسی طرح خود چھوڑا کر کیجن میں بھاگ جاتی ہے اور پھر سے چیزیں نکال کر پھینک رہی ہوتی ہے کہ وہاں اڈولفو ٹینورٹینہ آ جاتے ہیں جو لولا کو ایسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اتنے ہی دیر میں لولا کی پانی کی دھیلی پھٹ جاتی ہے اب اسے ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں جہان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے ٹینورٹینہ سویمنگ کی ریکویسٹ کہتے ہیں سیلیبریشن کے طور پر لولا بی بی کو بی بی کارٹ میں لٹا کر فارم سے ایکس لینے جاتی ہے اور اڈولفو ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے کہ ٹینورٹینہ جا کر پہلے صندوق سے اپنی بائبل اور باقی چیزیں نکالتے ہیں ابھی وہ بی بی کو اٹھا کر سویمنگ پول اٹھا دالتے ہیں جس صحیح وقت پر لولا دیکھ لیتی ہے بی بی کو ان سے جھروا لیتی ہے اور اڈولفو پر چلاتی ہے کہ وہ اپنے بی بی کو ان سے نہیں بچا سکا اڈولفو گستے میں آئے ان کی بائبل کو جلاتا ہے اور انہیں واپس کون منٹ یتیم خانے چھوڑ آتا ہے اب ایک سال گزر جاتا ہے لولا اور اڈولفو اپنے بی بی کی برطے سلیبریٹ کرنے باہر جاتے ہیں جہاں لولا کہتے ہیں کہ شاید وہی اچھی موم نہیں بن سکی جس پر اڈولفو اب ان کے بارے میں سوچنے سے منع کرتا ہے اس پر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے گھر واپس آتے وقت انہیں راستے میں کوئی شادو دیکھتا ہے جس سے لولا گھبرا جاتی ہے مگر اڈولفو سے شانت رہنے کا کہتے ہوئے واپس گھر آ جاتے ہیں لولا بی بی کو سلا کر نیچے دروازہ کھلا دیکھتی ہے اور بند کر کے اڈولفو کو کہتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس نے دروازہ کیوں نہیں بند کیا جس پر اڈولفو کہتا ہے کہ اس نے کیا تھا پھر وہ لولا کو اپنے پاس بلا کر بیٹھاتا ہے مگر شادی کی رنگ اتری ہوئی دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت بیار کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اسے وہ پلیز اس کی ساہری غلطیوں کو معاف کرتے اتنی دیر میں ٹی وی انٹینہ خراب ہونے کی وجہ سے اڈولفو اوپر چھت پر جاتا ہے اور لولا رونے رکھ جاتی ہے اور رنگ واپس پہن لیتی ہے ٹی وی صحیح ہونے پر وہ اڈولفو کو آواز دیتی ہے مگر لائٹ چھٹ کے لگانے کے بعد بند ہو جاتی ہے لولا کو کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ دور سے ٹوچ نکال کر دیکھتی ہے جب لولا گھر سے باہر جاتی ہے تو اسے اڈولفو کی آواز آتی ہے جہاں وہ اڈولفو اور انٹینہ کو آگ لگا دیکھ کر گھر کے اندر آتی ہے اور بلانکٹ ڈھوننے لگ جاتی ہے مگر اڈولفو تب تک نیچے آ جاتا ہے اور پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے لولا چیخیں مارتی ہوئی اوپر جاتی ہے بی بی کو ڈھوننے مگر اسے بی بی نہیں ملتا جس پر وہ بچوں کے بیٹروم میں جاتی ہے اور اسے وہاں کوئی نہیں ملتا وہ شاپر مچرہا کر اپنا سانس روکتی ہے اور کچھ دی بعد اٹھ کر نیچے جاتی ہے جہاں اسے بی بی پراملیٹر ملتا ہے اور اسے اٹھا کر وہ گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے ہاسپٹل میں ہیڈ سسٹر لولا سے ملنے آتی ہے اور اڈولفو کا افسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا بی بی پلکل ٹھیک ہے لولا بچوں کا پوچھتی ہے کہ وہ کل رات کہاں تھے کیونکہ اسے ٹین اور ٹینہ پر شک ہوتا ہے جس پر سسٹر کہتی ہے کہ وہ کانونٹ میں سو رہے تھے اور اڈولفو کی موت بجلی کرنے سے ہوئی ہے اور یہ بھی کہ بچے معصوم ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ سن کر لولا روتی ہے اور کہتی ہے کہ بچے معصوم ہیں مووی کے لاس سین میں اڈولفو کو دفنایا جارہا ہوتا ہے اور لولا کے ساتھ ٹین اور ٹینہ دونوں گھڑے ہوتے ہیں اور یہاں مووی انڈر جاتی ہے تانکیو فر ووچھنگ